سلمانی بھائی نے کہا ماشاءاللہ بھائی جی تینکیو بھائی جی جزاک اللہ خیر فیس بک پہ میسیج کیا اچھا آمیر بھائی اور تمام بھائیوں بینوں کو میں بتا دوں فیس بک پہ ہمارے ایڈمنز دیکھتے رہتے ہیں ریگولر یہ پیجز میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور میں ان کو نہیں دیکھتا میرا پرسنل فیس بک پیج جب فیس بک نہیں پیدائش ہوئی تھی فیس بک کی ہم نے اس وقت بنایا تھا when it was allowed only for college students مجھے یاد ہے میرے انٹرگرائیڈ میں تو I think it was around 2007 کے آس پاس کی بات ہے تو میں نے الحمدللہ فیس بک جو ہے بہت لیمیٹیڈ یوز ہے شاید last login میرا ہوا دو سال پہلے یا سال پہلے تو ایڈمنز مجھے پھر وہ messages آپ کے بھیجتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ رابطے میروں گا میں کوشش کروں گا کہ فیس بک کو تھوڑا time دوں but I cannot commit تو میں پرسنلی یوز نہیں کرتا لیکن ہمارے ایڈمنز اس کو monitor کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے دیکھیں یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے it is all because of volunteers سب volunteers نے ملکے کیا ہے ہماری مسجد کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اجازت دے رکھیا پوچھتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ کہ میں کتنے گھنٹے لائبریری میں گزاروں کیا کروں الحمدللہ تو سب کو اللہ اس کا عجل دے شادی پر ایک اور سوالہ جی بھائی پوچھتے ہیں بڑے یار کلاسیکل قسم کے سوالات بھیجیں بسم اللہ سننے رسائی کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے 3371 مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط مگر حدیث کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے کہا ایک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق دف بجانے اور اعلانیں نکاح کرنے کا ہے کیا اس حدیث کے تحت مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر گانا بجانا کر سکتی ہیں میرے جو یہ بہت اچھا سوال ہے یہ پیچھے جو لائف سٹریم ہے پلیز میری اس بات کو کوئی کٹ نہ کرے میں ایز ایٹیز ہی بتا رہا ہوں یہ جو پیچھے لائف سٹریم ہماری چل رہی ہے اس میں میں یہ بات کور کر چکا ہوں کہ بھائی گانا بجانے میں مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں ڈھولکی کی بھی بات کر چکا ہوں ایز لانگ ایز مرد مردوں میں رہیں عورتیں عورتوں میں رہیں اور وہ پہلے سے ناچنے کی رہرسلز اور یہ فضولیات نہ کریں یہ جو ڈانس ہوتا ہے نا وہاں پہ شادیوں پہ اور مہدیوں پہ کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں یہ گھروں میں پہلے رہرسلز کر کے آتے ہیں یہ ماشاءاللہ جیسے میں ماشاءاللہ ایک تانے کے طور پر بول رہا ہوں کہ یہ اتنے بے شرم ہو چکے کہ ایک طرف یہ مغلوں کی شہنشاہوں کی آیاشیوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ کنیزوں کو نچواتے تھے وہ کوٹھوں پر جاتے تھے تو آپ نے تو کوٹھے گھروں میں کھول لی ہیں میں کوٹھوں کے قریب سے گزرا ہوا ہوں مجھے پتہ ہے کوٹھوں میں کیا ہوتا ہے وہاں تھا تھیا چل رہا ہوتا ہے پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے یہ ویسے ہی پریکٹس اپنے گھروں پہ کرتی ہیں اور کرتے ہیں شادیوں سے پہلے کیسے لیے کہ لوگوں کو دکھانا ہے بتائیں آپ میں اور ان کوٹھے والیوں میں کیا فرق رہا گیا وہ بھی تو ناچی رہی ہیں بچاری ہیں ان کی تو مجبوری ہے ان کو تو کسی نے وہاں بیچ دیا تھا لاکر آپ کو کس نے بیچا آپ فری میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں آپ تو ان سے زیادہ بتر کام کر رہے ہیں یہ بات ہم جب تبلیغ کرتے ہیں نا میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں میری یہ باتیں پاکستانی لوگوں کو بہت چوبیں گی الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسلام امریکہ میں اسی لیے پھیل رہا ہے کہ جب ہم یہ بات کسی امریکن سے کرتے ہیں نا خدا کی قسم کئی ان میں سے رو پڑتے ہیں میں آپ کو ایک انیلوجی بتاتا ہوں چھوٹا سا واقع ہے میرا ایک سعودی دوست عرب عرب دوست ایک خاتون کو اس نے کہا کہ دیکھو تم کتنے لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ کر چکی ہو اس نے کہا میں میرا خیالہ پندرہ بیس لڑکوں کے ساتھ کر چکی ہوں جب سے میں ہائی سکول کی ایج سے اس نے کہا تم نے کبھی یہ سوچا کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی تمہاری نہ شادی بھی نہ فیملی بنی اس نے کہا ہاں صحیح بات ہے تو اس نے کہا میں تمہیں اپنی بہن کی طرح یہ بات سمجھا رہا ہوں وہ لڑکا الحمدللہ اپنی ملک میں ہے بہت پاکیزہ نیک لڑکا اس نے اس کو یہ بات سمجھا میں نے نہیں اس وقت بولا میں چپ رہا اس نے اس کو کہا کہ تم سوچو تم اتنے لڑکوں کے ساتھ تم نے ڈیٹ کی تمہارا جو وقت تھا تمہارے وقت کی کسی کے پاس کوئی ورث نہیں تھی ایس اپوزٹو ایک عورت جو کوئی دھندہ کرتی ہے کاروبار کرتی ہے جسم فروشی کا وہ اپنے وقت کے پیسے بھی لیتی ہے تم نے اپنی عزت اپنی آنر فری میں دی ان مردوں کو اور وہ اسے لوٹتے رہے اور تم لوٹتی رہی تم نے یہ سوچا بھی نہ you never even thought about this that your time your body everything was taken advantage of for free isn't that worse than what prostitutes do think about it وہ رونے لگی اس نے کہا اسلام makes so much sense اسلام makes so much sense یہ باتیں ہم تبلیغ میں غیر مسلموں کو بولتے ہیں بہنوں بھائیوں جو مجھے آج مسلمانوں کو بولنی پڑی ہیں ان کو جگانے کے لیے کہ آپ گھروں میں رقص کی جو پریکٹسیز کرتے ہیں یہ allowed نہیں ہے یہ کسی صورت میں allowed نہیں ہے وہ وہی ہے کہ تھوڑا بوت بس دف وف بجائی جو بھی بجا لیا دھولکی بھی بجا لی میوزک بھی چلا لیا وہ ہے کچھ ہے ایسی چیزیں نہ چلائیں جس سے وہاں پہ شہوات اور جذبات یہ بھڑک اٹھیں ایسا میوزک نہ لگائیں ایسا میوزک نہ لگائیں جس کے اندر دیکھیں میوزک کی بہت ساری ٹائپس ہیں شادی بیاء شادی بیاء اور عید یہ دو جگہیں ایسے ہیں جہاں تھوڑی سی گنجائش ہے میوزک کی مگر ایسا میوزک نہیں جو سیٹینک میوزک ہے میں نام نہیں لوں گا پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے ایسی چیزوں کی سیٹینک میوزک میں جانتا ہوں میرا الحمدلہ ایک داعی کے طور پر مجھے ان چیزوں کا پتا ہونا ضروری ہے اور میرے الحمدلہ ایسے بڑے دوست تھے جنہوں نے خود بتایا کہ آؤ حافظ صاحب آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہوتا ہے سیٹینک میوزک یہ باقاعدہ سیٹین ورشیپرز بناتے ہیں میوزک ہمارے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے ایسا میوزک نہ ہو نارمل ہو سٹینڈرڈ ہو دھولکی ہو دف ہو جو بھی ہو بھئی آپ عرب نہیں ہیں تو آپ دف کی جگہ دھولکی بجا لیں کوئی مسئلہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ عرب دف لینے جائیں کہیں سے طبلہ بجانے it's okay I see that with no issues but ٹپے پنجاب کی عورتیں ٹپے گاتیں ہیں بہت ہی پیاری چیز ہے وہ تو it's our tradition it's our culture اس میں بہنیں بیٹیاں آپ اس میں خوشی کر لیتی ہیں that's fine مگر جو موسیقی اس وقت بولی وڈ پروڈیوس کر رہا ہے توبہ توبہ تو پتہ نہیں بہنیں بیٹیاں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی وہ سن کیسے لیتی ہیں میں وہ ان کے لیرکس بھی نہیں بول سکتا ان میں سے کئی تو ایسے ہیں لیرکس ہیں جو کفر ہیں کفر پکہ کفر جیسے ایک کانا اس کے لیرکس مجھے یاد ہے میں چھوٹا سطح ہے وہ میرے دماغ میں حافظ ہونا یہ فیڈ ہو جاتا ہے بولتا نہیں گلی محلوں میں ہم نے یہ سنا ہوا ہے لوگ گنگن آتے بے جا رہے تھے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے خدا بھی نہ جانے تو تو کیا جانے یہ اس کا شعر ہے اس گانے کا توبہ توبہ یعنی اللہ کو بھی نہیں پتا تو تجھے کیسے پتا چلے گا اللہ حول ولا قوت اللہ اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہے اللہ بصیر ہے اللہ رقیب ہے اللہ مقیت ہے کون سے نام اللہ کے سننے ہیں شہید ہے یہ سارے اللہ کے نام اس کے علم کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتا تو بھئی بی کیر فول what you select and no need for dance rehearsals at home then it's okay without mixing and everything so I hope I've answered your question this is very sensitive issue so yes without mixing without video making کیونکہ video بنی تو وہ سب میں چلی گئی viral ہو جائے گی تو you know unless you want to make money with it you know رکس کوٹھا کلچر وہ بنایا نا اکھنے کروڑوں کمالیا دیکھ لیں تو جس کو وہ بننا ہے تو وہ سیدھی سیدھی پھر جائے proper dance جگہ کہہ دے نا کہ میں نے dancer ناچنے والی بننا ہے تو وہ وہ کرے شادی کو اس کے لیے ایک بیٹ کے طور پر use نہ کرے ٹھیک ہے جی تو وہ چیزیں نہ ہو وہ قباحتیں نہ ہو وہ فضولیات نہ ہو proper ہو تو اس حدیث کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق دف بجانے اور اعلان نکاح کا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح ہی حرام ہو گیا جس میں نکاح کا اعلان نہیں ہے یا نکاح جو ہے وہ مطلب اس میں خوشی نہیں ہوئی دف سے مراد وہاں پہ جو مقصد مطلب ہوتا ہے وہ ہے خوشی ہونی چاہی نکاح پہ نکاح کوئی غمی میں نہیں ہے یعنی مرد عورت رضا مندی سے کر رہے ہیں کوئی ان کو force نہ کر رہا ہو that's what it implies it doesn't mean that you have to celebrate like this you have to do ورنہ تو ہمارا نکاح ہی نہیں ہوئی ہو سکتا ہم نے تو بے شمار نکاح ایسے بڑھائیں convert ہوئی وہ اس نے کہا میں نے شادی بھی کرنی ہے میاں بی بی اکٹھے convert ہوئے دونوں girlfriend boyfriend تھے اللہ نے دونوں کا دل اسلام پہ موڑا انہیں کہا یہ تو ہم گناہ کر رہے تھے سبحان اللہ کلمہ پڑھ لیا دونوں نے تب ان کو کہیں کہ نہیں نہیں دف لے کر آؤ دف بجاؤ نہیں that's not what the حدیث means not at all سمجھ رہے ہیں آپ یہ علت کو سمجھیں اس کی کہ اس کے اندر جو نا یہ ترجمہ جو ہے اس کو صحیح سمجھیں یہ بعض افعہ اردو تراجم بہت گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ خوشی ہو رضا مندی ہو celebration کرنی ہے اس میں آپ نے تھوڑا بہت بجانہ وغیرہ ہے کچھ ڈھول دمکہ کر لیں اختلاط نہیں وہ ساری حدیثیں جو میں دکھا چکا ہوں قرآن کی آیات اور حدیثیں وہ نہیں کرنا وہ سب جو میں پہلے بتا چکا ہوں ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا جسموں کو دکھانا نہیں ہے اپنے آپ پہ ایسا تبرج نہیں کرنا کہ جسم نظر آئے نیم برہنہ ہوں فگرز نمائیہ ہوں یہ چیزیں اگر آپ نے ڈونٹس کو مدنظر رکھا تو سارا خوشی پھر حلال ہے یعنی جتنے یہ ڈونٹس ہیں ان کو پابندیوں کو سامنے رکھیں جو دوزخ کے دروازے ہیں وہ بند کر دیں انشاءاللہ پھر آپ کو خوشیہ ہی خوشیہ نصیب ہوں گی اور پھر کوئی کالا جادو بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ